اسلام علیکم گائز میں ہوں سبا متدس اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ اور آج کا ویلوگ جو ہے یہ جنات میرے ہاتھ میں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ نہ کہاں گئی تھی جی میں ہاسپیٹل میں گئی تھی اور ہاسپیٹل کا جو ایکسپیرینس تھا اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہ ویلوگ جو ہے اپنوں کے ساتھ شیئر کروں کہ میرے ساتھ وہاں پہ جو بیتا ہے جو میں نے وہاں پہ معاملات دیکھی ہیں میں نے کہاں میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کروں لیکن اس واقعے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ سٹارٹ سے لے کے اند تک لازمی دیکھنا ہے سپیشلی آپ اگر ڈکٹر ہیں تو آپ کائنڈلی پلیز لازمی دیکھئے مختصر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے ہاسپیٹل میں ویزر کیوں کیا ہے پھر آگے واقعے کے مطلق بتاتی ہوں آپ کو جناب کچھ ماں ہو گئے تو مجھے لیفٹ جو میں مجھے بہت زیادہ پین ہو رہی تھی کچھ چیز بائٹ کرتی تھی تو مجھے بہت سویر پین پھیل ہوتی تھی تو میں نے اپنے اسپرنڈ کے ساتھ شیئر کیا کہ یار مجھے یہ ڈفیکلٹی ہو رہی ہے کھانے میں تو آپ کو بتا ہے ہمارے ہاں اسپرنڈ جو ہے موسی آپ کے بھی اسپرنڈ اسی طرح سے کرتے ہوں گے کہ ٹیکنگ پار گرانٹی لینا اور فن اڑھانا کہ یار آپ کو کبھی یہاں دردہ کبھی وہاں دردہ تو میں نے بھی اگنور کر دیا لیکن ابھی ایک ویک سے مجھے ڈفیکلٹی یہ آ رہی تھی کہ جب میں کھاتی تھی تو مجھے نہ صرف جوہ میں پین ہوتی تھی بلکہ مجھے کان میں اور ہیڈیش بھی مجھے شروع ہو گئی تھی جب میں رات کو سو کے ہوتی تھی صبح تو بہت زیادہ مجھے ایسے لگتا تھا جو سویلنگ ہوئی ہے تو میں نے ان سے شیئر کیا تو یہ مجھے کہتے ہیں یار ڈینٹس کے پاس جلتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں ڈینٹس کا یہاں پہ ہاسپیٹل ہے فاطمہ ہاسپیٹل ہم لوگوں نے وہاں پہ وزٹ کیا سب سے پہلے تو وہاں پہ نیچے یونگ ڈاکٹرز کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے یونگ ڈاکٹرز کے پاس یہ میں نے اپنی سواری پرابلم بتائی لیکن بہیویرز ان کا کیا تھا موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے فور ٹو فائیویرز یونگ ڈاکٹرز تھے ایک میل تھا اور پیشنٹ کے ساتھ اسی طرح سے ڈیل کیا جا رہا جیسے آپ لائٹر موڈ میں کسی سے بات کر رہے ہیں کچھ سیریس نہیں لیا اور مجھے چار رومز میں بیجا گیا ایک رومز میں واپس آتی تھی ایک رومز میں جاتی تھی ایک رومز میں واپس آتی تھی اور پھر مجھے ایکس رے کا کہا گیا اور ساری چیزیں دیکھ کے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تھی سیچویشن بتانے کے باوجود اور لائٹر موڈ میں ہی یہ میرے سے وہ ڈیل کر رہی ہیں فیمل ڈاکٹر تھی کہ آپ کو کیڑا لگا ہوا ہے اس کی صفائی کروانی پڑے گی تو آپ جی انہوں نے مجھے روم میں ریپر کر دیا وہ سینئر ڈاکٹر کا روم تھا جہاں پہ میری جباری آئی اپنی ٹین پہ میں نے ان کو ساری اپنی بتائیں سمٹمز کہ مجھے جو جو فیلنگ ہو رہی تھی ان ڈاکٹر نے سینئر ڈاکٹر نے ٹین منٹس تک مجھے پروپرلی میری بات سنی ان کے ہاتھ میں کوئی موبائل وغیرہ کچھ اس طرح کی چیز نہیں کی انہوں نے پروپر وے میں مجھے ڈیل کیا جس طرح ایک ڈاکٹر کو کرنا چاہیے اور مجھے اینڈ میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو جا کا جو پرابلم ہے یہ مسئل کا جو کھچا ہوتا ہے سمٹمز فیزیکل ہی ہوتا ہے یہ آپ کو فیز کا ہوا ہے یہ آپ کو پرابلم ہے ایک ٹیبلٹ انہوں نے مجھے ریکنمنٹ کی اور دو ہفتے کے بعد فالو اپ کو ٹائم دیا اور میں فارغ ہو کے آگئے ابھی اس سارے واقعے میں مجھے آپ لوگوں کے ساتھ جو بات شیئر کرنے کا جو مطلب میں مجبور ہوگی کہ میں اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ شیئر کروں آپ کے گھر میں بھی کوئی ڈاکٹر ہوگا یا اس وقت کوئی ڈاکٹر بھی مجھے سن رہا ہوگا جب ہم پیشنٹ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس چھوٹے ہوتے سے ہی ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے یا ہم خود سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہماری تکلیف ہے ہمارا جو ڈاکٹر ہے ہم نے اپنے مسیحہ کے پاس جانا ہے تو ہم نے اپنی تکلیف جب اپنے مسیحہ کو بتانی ہے تو اس نے ہماری تکلیف کو اپنی درد سمجھنا ہے یہ اس طرح سے نہیں کرنا کہ اس تکلیف کو یا ان باتوں کو سیریس نہیں لینا ایک ڈاکٹر کا کام یہ ہے تو اس کی بماری تقریباً ہتم ہوئی ہو یہ جو ہے چھوٹے ہوتے سے ہمارے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر موبائل سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں لائٹر موڈ میں آپ بات کر رہے ہیں پیشنٹ کو آپ اس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ اپنے سرونٹ کو ڈیل کرتے ہیں ایک روم سے دوسرے روم میں آپ دو گویج رہے ہیں یہ موبائل ہمارے سب کے لیے اس وقت باعث رحمت تو ہے لیکن ڈاکٹر اور پیشنٹ کی جو اپس میں ڈیلنگ ہے اس میں یہ باعث سے زہمت ہے میں بڑی ڈسپوائنٹی ہوئی ہوں کہ آپ لوگ سپیشلی جو یونگ ڈاکٹر ہیں ان کا بیہیویر انتہائی کیا میں کہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی کس طرح کے الفاظ میں آپ لوگوں کے ساتھ بولیں آپ لوگ اپنی پیشنٹ کو جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے اگر کوئی ڈاکٹر میری سن جائے یا آپ ڈاکٹر تک جائیں تو یہ میری ریکویسٹ ضرور پچائیں کہ آپ موبائل فون کا استعمال بند کر دیں جب آپ پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ خود سے ڈیل کر رہے ہیں پیشنٹ آپ کو اپنا سمجھ کے آپ کے پاس آتا ہے نہ کہ اپنی بیماری کو دو گناہ بڑھا کے وہ گھر جاتا ہے جس طرح سے ابھی میں بڑا ڈسپوائنٹ ہو کے آئیوں تو آپ کو اگر پھر بھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ ریسپشن پہ آپ کو کال کر کے بتایا جا سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ موبائل فون کا استعمال نہ کریں اپنی جو دوسری بھی ایکٹیویٹیز ہیں آپ ڈیلیں گے وہ نہ کریں جب پیشنٹ چلے جہیں راشنہ ہو آپ اپنی جو روٹین کی لائف ہے وہ اسی طرح سے گزاریں کیا جو پرانے ڈاکٹر ہوتے تھے وہ کیا لازمی موبائل فون استعمال کرتے تھے آپ لوگ جانتے ہیں نہیں وہ لوگ نہیں تھے سکتے وہ پیشنٹ کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے اور پیشنٹ جب اپنے گائرہ تھا تو آدھی تکلیف تقریباً وہ ختم کر کے آتا تھا کہ میری تکلیف ختم ہو گئی ہے یہ نہیں تھا سمجھ کے آتا کہ میں نے دوبارہ جب جانا ہے تو مجھے مسئلہ ہوگا تو میں تھوڑی سی سینٹی ہو رہی ہوں سوری لیکن میں آپ لوگوں سے رائے مانگوں گی کہ ایزا پیشنٹ جو اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ آپ بھی معاملے سے کبھی گزریں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے مجھے رائے میں بتانا ہے کہ میں نے یہ جو سوشل ایشو اٹھایا ڈاکٹرز کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ پیشنٹ کو آپ کو ڈسپوائنٹڈ نہیں کرنا چاہیے پیشنٹ کے درد کو اپنا درد سمجھنا چاہیے اور یہ جو خرافات ہیں موبائل کی خرافات ان کو کائنڈی اپنی جو ڈاکٹرز کی فیلڈ ہیں اس میں سے آپ کٹ ڈاؤن کریں مینجمنٹ کو تو سپیشل ہی اس معاملے کے بارے میں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے تو یہ میرا ویلک تھا اگر آپ بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا یا میں سانٹی ہو رہی ہوں میری ایموشنل فیلنگ اس وقت ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آیا میں نے یہ جو نکتہ اٹھایا سوشل ایشیو اٹھایا ڈاکٹرز کے خلاف کہ میں نے ٹھیک اٹھایا کیا ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے آپ نے مجھے ضرور بتانے انتیل تا نیکس ویڈیو مجھے اجاز ہو دیں سبام قدس کو اللہ حافظ